عام انتخابات کے لیے پشاور میں بھی قومی اور صوبائی اسیملی کے نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کا سلسلہ جاری ہے الیکشن کمیشن کے مطابق اب تک چار سو اصیزائیت امید باروں نے کاغذات جمع کرا چکی ہیں مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ادران شاہد ادران بتائیے گا آج جب اگل دیکھیں عام انتخابات کی گیمہ گیمیاں جو ہیں وہ اروج پر پہنچ چکی ہیں خیبر پختنخواہ اسیملی کی تیرہ جبکہ قومی اسیملی کی پانچ نشستوں کے لیے خیبر پختنخواہ میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے آرو ڈی آرو متلکہ افسران سمیت جو ظلئی الیکشن کمیشن ہیں وہاں پر آج بھی امیدوار جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں مصروف عمل نظر آ رہے ہیں اب تک اگر خیبر پختنخواہ کی بات کریں تو الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق اب تک تقریباً چار سو سے زائد جو امیدوار ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا لی ہے مقصود نشستوں کی بات کریں خواتین کی تو خواتین مقصود نشستوں کے لیے خیبر پختنخواہ اسیملی میں تقریباً دو سو اکتر امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے ہیں اسی طرح قومی اسمبلی کی خواتین مقصود نسلستوں کے لیے اب تک ساٹھ امیدوار جو ہیں وہ کاغذات جمع کروا چکے ہیں اسی طرح صوبائی اسمبلی کی خواتین کی مقصود نسلستوں کے لیے ایک سو اکتر امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے ہیں مولانا فضل الرحمن جو جمعیت المسلام فے کے سربراہ ہیں انہوں نے انہیں دو سو پینسٹھ اور ڈی آئے خان سے جو ہے انہوں نے اپنے جو کاغذات ہیں وہ جمع کروائے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وقتاں موقتاں جو لوگ ہیں وہ اپنے بہت شکریہ گراشی میں ہم انتخابات کے لیے کاغذات